بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تسلسل کو آگے چلا کے اس سوال کو مکمل کریں گے آپ کو بتایا تھا کہ ظل اور بروس یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جالی اور منگھڑت قسم کی استلاحات ہیں اور بظاہر لگتا یوں ہے کہ یہ حلول و تناسخ سے اس نے اخذ کیا ہے حاصل کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آرم کی تصویر ہے نعوذ باللہ تو یہ عقیدہ اس میں لگتا یوں ہے کہ حلول و تناسخ سے اٹھا ہے سابقہ میرے میں آپ کو بتایا تھا لیکن حلول و تناسخ کو بھی مکمل طور پر اس نے سمجھ کر کاپی نہیں کیا اس کے اندر بھی اس نے غلطی کی اس لئے کہ حلول و تناسخ کے اندر بھی جب ایک شخص دوبارہ ان کے عقیدے کے مطابق دوسرے جرم میں آتا ہے تو اس کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو پہلے ہوتے ہیں اور نہ اس کو وہ مقام یا مرتبہ یا مال یا میراس اس کا کوئی بھی چیز جو پہلے کے ساتھ متعلق تھی بعد والے کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو اپنے آنکھ کو ظلی اور برودی نبی نعوذ باللہ کہتا ہے وہ اپنے لئے تمام تر وہ اوصاف اور تمام تر وہ حقوق ثابت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل دیں کہ وہ اپنے نماننے والوں کو کافر قرار دیتا ہے جہنمی قرار دیتا ہے اہل کتاب قرار دیتا ہے اور اس طرح کے دمام تر آپ یہ کہہ لیں کہ جو حقوق ہیں یا اوصاف ہیں وہ اپنے لئے ثابت کرتا ہے تو اس کا بیان آپ پچھلی ویڈیو کے اندر ملاحظہ کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ اضافی بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے پارین محترم محضا غلام احمد قادیانی کا کفر یہاں ننگا ناچ رہا ہے اس کا کہنا کہ میں ظلی بروزی محمد ہوں کیا معنی ہے کہ جب آئینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھنا چاہو تو وہ غلام احمد ہے دونوں ایک ہیں اتا نظر اس خبز و بدخسلت کے مجھے یہاں صرف یہ ارز کرنا ہے کہ ظلی و بروزی کہہ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو قادیانی جو فریب کا چولہ پہناتے ہیں وہ اصولی طور پر غلط ہے یعنی پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند و بالا مقام ریفعت اور شان آدوسی طرف یہ کمی غر کمینہ خبیص اور بدخسلت یہ تو تقابل ہے ہی نہیں اس کے علاوہ بھی اگر ظلی بروزی کی اسطلح کو ہی دیکھ لیا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے آپ کو جھوٹا کہتا ہے متعدد مقامات پر جھوٹا کہتا ہے یہاں پر میں اس کو جو کتاب کی عبارت اور بھی ذکر کر دیتا ہوں آگے چل کے مزید بھی باتیں ہوئی دیکھئے نقطہ محمدیہ ایسے ہی آگے جا کے لکھتا ہے ظلِ علوہیت ہونے کی وجہ سے مرتبہ الہیہ سے اس کو ایسی مچابہت ہے جیسے آئینہ کے عکس کو اپنی اصل سے ہوتی ہے آر امہاتِ صفاتِ الہیہ یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام معا اپنی جمیر فروع کے تمام اور اکمل طور پر اس میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں انعکاس پذیر ہیں تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر امہاتِ صفاتِ الہیہ کو جمیر فروع کے اتم اور اکمل طور پر انعکاس پذیر مانتا ہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ علوہیت کا درجہ دے گا یا وہ احکامات ثابت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی عداد کے ساتھ خاص ہیں دوسرا دیکھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود ذلی طور پر گویا آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی تھا تو کیا حضرت عمر کو نبی کہے گا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے ترمید شریف کے اندر موجود ہے لَوْكَنَ بَعْدِ نَبِي جُلَّكَنَ عُمَر ان کو تو صلحاتاً کہہ دیا گیا کہ نبوت ہے نہیں اگر نبوت ہوتی تو تو نبی ہوتا جبکہ یہاں اس نے جب کہہ دیا ذلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود تھا تو پھر ساتھ عمر کے لئے قادیانی وہ نبوت کو ثابت کیوں نہیں کرتے تیسرا خلیفہ در حقیقت رسول کا ذل ہوتا ہے تو اس کو بھی ذلی رسول کا حاج ہے اب اگر کسی قادیانی کی ہمت ہے تو وہ کہہ دے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خدا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور خلافہ النبی اور رسول ہے نعوذ باللہ مثلا بقول مرزا قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذلی خدا ہو کر صحیح اور حقیقی اور سچے اور واقعی خدا بن جائیں گے یا محمود قادیانی کے باب مرزا قادیانی کے اقرار سے خلافہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں تو کیا خلافہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ظلی نبی ہو کر واقعی اور سچے اور صحیح اور حقیقی نبی قرار پائیں گے اس کا جواب یقینا نفی میں ہوگا تو مرزا قادیانی بزعم خود اگر ظلی نبی خاکم بزاہن میرا مخاقالود ہو میرا مخاقالود ہو ثابت بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ سچا اور حقیق اور واقعی اور صحیح نبی نہیں ہوگا بلکہ محض نقلی نبی ہوگا چوتھا اس کا جواب ایک یہ حدیث شریف میں ہے السلطان ظل اللہ فی الارض کیا سلطان بادشاہ خدا بن جاتا ہے یا اس کا وجود خدا کا وجود بن جاتا ہے روایت کا ترجمت یہ ہے کہ جو سلطان ہے حاکم ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر تو کیا ظل اللہ کہنے کی وجہ سے وہ نعوذ اللہ اللہ تعالی کا وجود بن جائے گا فرقی جیسا نہیں ہے غرض ظلی وبروزی خالص قادیانی ڈھکوصلہ ہے اور یہ ڈھکوصلہ انہوں نے کیوں پیش کیا یہ ڈھکوصلہ اس لیے پیش کیا یہ رکاوٹ ہے اور یہ معنی ہے مرزا غلا محمد قادیانی کے دعوی نبوت کے لیے تو مرزا غلا محمد قادیانی نے جب دیکھا کہ یہ آیت تو رکاوٹ ہے یہاں تو بالکل بھی میں لیے نبوت کا راستہ نبوت بن سکتا تو اس نے پھر ایک دوسری کروٹ لی اور کروٹ لے کر راستہ بدل کر آیا اور کہا کہ میں تو دلی اور بروزی ہوں آزلیلی اور بروزی ہونے کی وجہ سے وہ خاتم النبیجین کی جو مہر ہے وہ نہیں چوٹتی تو یہ مرزا غلا محمد قادیانی کی ایک چال تھی ایک کروٹ تھی اب اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں یہاں اس کو ذکر کرنا زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ ممکن بھی نہیں ہے لیکن چند باتیں اس کر دیتا ہوں ایک تو یہ کہ مرزا غلا محمد قادیانی جو یہ ذلی اور بروزی کے اس نے عقیدہ گھڑا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی اب مرزا غلا محمد قادیانی ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ذل اور بروزوں جبکہ دوسرے در مرزا غلا محمد قادیانی مستقل نبی ہونے کا مدعی ہے صاحب شریعت ہونے کا نبی ہے تو مرزا غلا محمد قادیانی کی کونسی بات کا قادیانی اعتبار کریں گے ہم تو اس کی ایک بات کبھی اعتبار نہیں کرتے قادیانی اس کی کونسی بات کا اعتبار کریں گے مرزا غلا محمد قادیانی تو روحانی خزائن کے اندر جل نمبر بائیس صفحہ نمبر ایک سو پانچ بھی لکھتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا يَعْيْكُمْ رَسُولَ قرآن پاک کی آیت چوری کر کے اپنی ذات کی طرف منصوب کرتا ہے اور اپنے آپ کو مستقل رسول قرار دیتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں ایسے ہی روحانی خزائن کے اندر جل بائیس صفحہ نمبر ایک سو دس بھی لکھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّا قَلَبِيَا الْمُرْسَلِينَ مرزا غلا محمد قادیانی قرآن پاک کی آیات چوری کر کے اپنے لیے رسالت کو ثابت کرتا ہے میں یہ دو اختباس آپ کے سامنے سیکرین پر لیاتا ہوں پھر اس کے بعد میں اس پہ ایک آپ کے ذہن میں ممکن اشکال آیا ہو اس سے متعلق بات کرتا ہوں دیکھئے روحانی خزائن جل بائیس صفحہ نمبر ایک سو دس یاسین اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنسِيلَ الْعَزِيزَ الرَّحِيمِ اے سردار تو خدا کا مرسل ہے راہِ راست پر ہے اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے تو اب ان آیات کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان کیا گیا تھا اس کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبکہ مرنہ قادیانی چونکہ چور ہے اور ان باقی آیات کو اپنا الہم بنا کر اپنے ذرح منصوب کرتا ہے تو یہاں پر اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تاقیدات کے ساتھ مخاطب کا رسول ہونا بیان کیا گیا ہے اس میں تو کچھ ذلی بروزی کی قید نہیں ہے ارنہ مرزا قادیانی نے یہاں پر یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد وہ ذلی اور بروزی رسالت ہے دوسرا جو اختباس ہے وہ اس سے بھی زیادہ واضح ہے اس کو دیکھئے صفحہ نمبر ہے ایک سو پانچ یہ اس پر نشان بھی ہے اس کو دیکھئے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا ترجمہ خود نیچے لکھا ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اسی رسول کی مانج جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا حقیقت میں تو عائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتری ہے اور ان کی طرف منصوب ہے لیکن چور نے چوری کر کے اپنا الہم بنایا اب اس کے اندر آپ زرادور کیجئے ترجمہ ہے اسی رسول کی مانج جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا اب فرعون کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو صاحب تورات ہیں صاحب کتاب ہیں مستقل رسول اور نبی ہیں علوالعظم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں اب مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو جو اپنے جھوٹے اور چوری شدہ الہام میں نصفت دے رہا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے دے رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو مستقل صاحب شریعت مستقل وہ صاحب نبوت ہیں صاحب وہی ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کسی ظلی اور بروزی نبی کے ساتھ تو تشبیح نہیں دے رہا تو پتہ چلا کہ وہ مستقل صاحب شریعت ہونے کا مدعی ہے ایسے ہی مرزا غلام احمد قادیانی وہ مستقل شریعتی نبی ہونے کا مدعی تھا اس پر وہ تمام تر چیزیں دلیل ہیں جن کو مرزا غلام احمد قادیانی نے منصوب قرار دیا اور اس سے مسلمانوں کو روکا مثال کے طور پر جہاد ہے اب جہاد کو مرزا غلام احمد قادیانی نے حرام قرار دیا ہے کہتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور ختال اب آگیا مسیج و دین کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوہ فضول ہے روحانی خزائن دل سترہ توفہ گولرویہ صفحہ نمبر سترہ پر موجود ہے تو اس سے کیا مدہ چلا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ اپنے آپ کو صاحب شریعت کہتا ہے نہ کہ ظلی اور بروزی کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن کے اندر جنگ نمبر سترہ کے اندری صفحہ نمبر چار سو پین تیس پر رقم تراز ہے لکھتا ہے کہ ماں سے وائس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند آمر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لئے قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہے پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے دوسری جگہ تو بقاعدہ اس نے تشبیح دی ہے ہم نے ان جھوٹے الہمت کے ساتھ جو کہتا ہے کہ براہین احمدیہ کے اندر میں لکھ چکا ہوں تو برحال ثابت یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ مستقل صاحب شریعت ہونے کا مدعی ہے اور سوال ہے قادیانیوں سے کہ تم مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہو مستقل صاحب شریعت مانتے ہو ظلی اور بروزی مانتے ہو ظلی اور بروزی مانتے ہو تو پھر تم سے سوال ہے کہ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث اور جو ہمارے مستند علامہ ہیں اسلاف ہیں ان میں سے کسی ایک فرد سے بھی یہ بحث لکھی ہوئی لکھے دے دو کہ انہوں نے ظلی اور بروزی نبوت کو جاری قرار دیا ہو اور یہ تمام ترعصف جو مرزا قادیانی ثابت کرتا ہے انہوں نے بھی ثابت کیے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی گئی اور فنا فر رسول ہوا اور اس سے وہ ظلی اور بروزی بن گیا تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ ہے آشرہ وشاہ ہے خلافہ اربعہ ہے اپنی جان کے نظرانے پیش کرنے والے ہیں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا دم بھرنے والے اور زندگی کا لمحہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے والے کیا ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے جو ظلی اور بروزی نوئی بنا ہو یا جس کو ظلی اور بروزی کا لقب ملا ہو تو لازمی سی بات ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوی تو یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے یعنی رسول اللہ کے بعد اور قادیانی سے پہلے آن ناقات یعنی کے بعد تا قیامت کوئی نبی آ سکتا ہے کوئی رسول آ سکتا ہے یہ اس کا بھی یعنی اس میں عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ صرف اپنے لئے یہ راستہ ہموار کرتا ہے باتیں بہت ساری ہیں سون وان کے تحت آپ ان کو مستقل قطب کے اندر مطالعہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اور ساری انسانیت کو اس فتنے سے فتنے عمیاء سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نسیفر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کنٹو